بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوچیوب ناظرین آج جو اہم خبریں پہلے میں آپ کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ جو کل ہوا سپریم کورٹ کے جیج کی کال ریکارڈنگ بلیک میلنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا اسٹیبلشمنٹ دو لوگوں کے سطیفے زبردستی مانگ رہے ہیں کون لوگ ہیں میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور عرشد شریف کو بل آخر ایک دبنگ قسم کا وکیل مل گیا یہ وکیل کون ہے یقین کریں کہ واقعی کمپنی کی اس نے چیخیں نکلوائی ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے تفصیل لگتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی ایٹمی طاقت جو کہ دیوالیا ہونے جا رہی ہے اور غیر ملکی ان کے ایٹمی احساسے گہاک بن کر دیکھ رہے ہیں پھر امریکہ نے چین سے کرزہ لینے کو منع کیا تفصیل کیا اس کی اور اس کے ساتھ شیخ رشید کا گرج برس کر بڑا ایک زبرتاس قسم گویان دیا یہ شیخ رشید سے انہیں خطرہ کیا ہے آخر اور جو عمران خان پر حملہ ہوا اس کا جی ایٹی ریکارڈ ان لوگوں نے غائب کیا اور آخر میں مسلم لیگ نون اس میں سے کچھ اور بھی بڑے بڑے نام جا رہی ہے وہ بھی بتاتا ہوں ایک اور چیز جنرل فیض کے معاملات انہیں ٹائٹ کیا جا رہے ہیں پہلی کرپشن جو ہے منظر عام پر آ چکی ہے سب سے پہلے امریکہ منع کہہ رہا ہے کہ آپ نے چین سے کرزہ نہیں لینا وہ آپ کو بتا چکو مسئلہ چین ہے سارا ویسے تو اس وقت چین دے بھی نہیں رہا ان کو یہ بھی نہیں بتا اطلاع کے لیے آپ کو سارا بتا دوں کہ پاکستان کا جتنا بھی ٹوٹل کرزہ ہے اس میں سے چین کے جو لوگوں کا کمرشل بینکز کا حکومت کا جو کرزہ ہے وہ تقریباً سو ارب ڈالر ہے پاکستان کا ٹوٹل کرزے کا یہ تیس فیصد بنتا ہے اور چین کو واپس کرنا اور مزے کی بات ہے چین بڑی ریلیکسٹس چین بھی دیتا رہا فائدے بھی دیتا رہا اب امریکہ ایک طرح خود دیتا بھی نہیں اور ان سے لینے بھی نہیں لینے دیتا اور آئی ایم ایف کے ہمیں ان کے پھسایا ہوئے بڑا انٹرسٹنگ قسم کو انہوں نے بنایا ہوئے ہمارے ساتھ یہ جال اس کی میں آپ کو تفصیل انشاءاللہ جو ہے وہ چین پر کیونکہ پاکستان کا اثر اور سوک بڑھنے والا دنیا کا نمبر ون ملک ہے وہ میں دوسری کسی ویڈیو میں سے تفصیل میں اس میں جاؤں گا ابھی کیونکہ ملکی خبریں اس وقت بہت گرم ہیں ان پر بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے سنو کا محبت ایک جذبہ ہے عشق لیکن جب آپ ایک حد پر پہنچیں تو پھر انسان نتائج کی پرواہ نہیں کرتا کل رات دو بجے لاہور میں یہی ہو رہا تھا بچے پوڑے جوان خواتین وہ ویڈیوز دیکھیں ہاتھوں میں ڈنڈے لیے ہوئے کفن پہنے ہوئے زمان پارکی طرح لوگ جا رہے ہیں یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ عمران خان واقعی بہت طاقتور اور عوام کا لادلہ ہے ایسی ویڈیو میں نے ترکی میں دیکھیں رجب طیب اردگان کو گرفتار کرنے جب گاڑیاں آ رہے تھیں تو ترکی کے لوگ ان کا کیا حشر کر رہے تھے اور یہ دیکھیں میں ڈر رہا تھا اللہ نہ کرے کہ یہ ایسا واقعہ آئے انہیں پتلی گلی سے پکڑ کر نکل جانا چاہیے تو رینجرز کو بھیجے اور یا پھر پاکستان پوری کی پولیس ہمیں یہاں دے دیں ان کی حصل میں خواہش یہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہے ہوں تو عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھا ہو اور یہ لوگ جو اسلامباد میں منی جیل انہیں بنائی ہوئی ہے آپ پارہ کے قریب جہاں ظاہر نگرانی نمبر ون دنیا کی جو بظائر بنتے ہیں وہ کریں گے تحریک انصاف کے امیدواروں کی جو الیکشن مہم آپ کو پتا ہے چلانی پڑتی ہے آپ کو ساری عمران خان جیل میں ہوں گے ہنگامیں یہاں پھوٹ پڑیں گے مارا ماری ہوگی لوگ ایک دوسرے کو بہانے دون کے ماریں گے حالات کنٹرول سے باہر ہوں گے یہ بہانہ ڈال کے الیکشن ملتوی کر دیں منسوق کر دیں گے یہی واردات ہے اور عمران خان کو پتا ہے اسی لئے تمام حجت کے طور پر عمران خان نے یہ وارداتیں کرنے دے رہا ہے طریقہ انصاف کے نوجوانوں نے کل مار لوڈ پر جتنی بھی رکاوٹیں دیں گے وہ جا سکتے دے در بھی اور ادھر بھی لیکن وہ نہیں گئے کیونکہ خان جانے نہیں دیتا عمران خان کو یہ لازمی جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں زمان پار کے بار آپ کو پتا ہے وہ اسلحہ لے کر بھی لوگ پکڑے کے کچھ اب عمران خان کو زمان پار سے نکالنا تھا لاور ہائی کوٹ پانچ کلومیٹر کا راستہ ہے تقریبا تیرہ منٹ لگتے ہیں اب وہ گاڑی وہیں چھوڑ کر لوگ بھاگے جب انہوں پہ چاہتے ہیں عمران خان نہیں آرہا اسلحہ پڑا ہوئے اس پوری کی پوری ریاست مریم نواز کے حکم کیا گئے لیتی ہے راج کماری جی پتہ نہیں باہو جی کو بھچند دے کر آئی ہوئی ہیں کہ عمران خان کو ایک بر جیل میں ضرور ڈالنا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور یہی معاملہ دیکھیں پولیس کی ریسکیو کی ٹیمیں ہیں یہ ساری جب روانہ ہوئی تو مراد سید کی ٹویٹ آئی سب کی آئی پھر زمان پارک میں ریڈ الیٹ لگا کے بجلی بند کی گئی پوری کی پوری وردات یہ چاہتے ہیں معاملات ان کے کنٹرول میں آ جائیں میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے لوگ اب یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ حد ہو گی ہے ہماری اب ہمیں بھی حد میں نہیں رہنا الیکشن گئے بہار میں اب ان کو سیدھا جواب دینا ہے لوگوں نے آپ کو سیدھی مارنی ہی ہیں تو میرے خیال میں نے اکل کے ناخن لینے چاہیے عوام کی آپ نے توجہ کر ہٹانی ہے عمران خان کی گرفتاری کا بہانہ رکھنا ہے منی بجٹ پر ہو یہ جب باہر سے آپ کے آئے ہوں میں گاہک ایٹمی ہتھیاروں کے ان کی طرف نہیں جانے تھے وہ تو لوگ وی لک سن کے بھی جان لیتے ہیں ساری انفرمیشن بتا دیتے ہیں تو اب یہ جتنا مرضی چھپائیں یہ نہیں چھپے گا اس وقت ان کی خواہش کیا ہے کہ ایک دفعہ ترکی بن جائیں میرے خیال میں تو جی کا جانا ٹھہرہ ہوئے آج صبح جائے شام جائے ہوگا تو ضرور یہ اور کوئی حل نظر نہیں آرہا لوگ دیکھے تنگ آ چکے ہیں اور ابھی جو دھمکیاں عملی خاتے عرشہ شریف نے آپ کو پتا ہے ملی تھی قتل کی اس نے بتایا تھا سب کو چیف جیسے کچھ نہیں ہوا عمران خان نے کہا گولیاں لگیں الیکشن پچیس مئی کا کوئی ایکشن نہیں ہوا شہباز گلد سواتی فواہ چودری ظلموں سے تب سب کو بتایا کوئی ایکشن نہیں ہوا سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ اسلامباد بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دی کوئی توہین عدالت نہیں لگی لاہور آئی کورٹ ہوگی سپریم آئی کورٹ ہوگی یہ پنجاب الیکشن رکوانے کے لیے ان کو جوتے کی نوک میں ان کے حکم کو رکھتے ہیں پوچھتے ہی کوئی نہیں کوئی ایکشن نہیں عمران خان نے صرف اتنا کہا کہ ایک معمولی جج کو کہ تمہارے خلاف ہم ایکشن لیں گے جب حکومت میں توہین عدالت لگ گئی خان صاحب لوگ کہہ رہے ہیں اب بس کریں ہم اب ان کو ان کی زبانے میں جواب دیں ان کا جواب پتھر سے دیں کیونکہ چوکیدار اور سہولتکار یہ سب اس وقت بلکل آخری سانس اوپن کی میت ہے اور اب تو یا پھر تحریکی صاحب کا میڈیا اصل کہہ رہے ہیں جیتنا تیز کرنا سوشل میڈیا کہ جس طرح سہولتکار بھی کہہ رہے ہیں کہ گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا تو وہ معاملہ پر ادھر سے بنائیں معاملہ کیا کیوں یہ پڑے ہوئے عمران خان کے پیچھے عمران خان نے جو باجوا کے خلاف چار چیٹ بنائی وہ صرف باجوا کے بارے میں نہیں حافظ بھی آ رہے ہیں اس میں بطور آرمی چیف باجوا نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی اس کو ثبوت آ چکے عمران خان اس کی تحقیقات کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اسی نئے ساتھ والوں کو بھی کبھی کبھی اور اگڑے دے رہے ہیں کبھی شوکترین کو اشتیاری کر کے انٹر پول کے دے ہوا کیا ایک آڈیو شوکترین کی وزیر مور جھگلا کے ساتھ اور محسن لگاری کے ساتھ انہوں نے اس پر قدمہ کر دی کبھی شیخشید کو لے کے چلے جاتے ہیں پریشر ڈالنے کے لیے معاملہ حاصل میں یہ ہے کہ عمران خان نے ڈاکٹر آرے فلوی کو خط لکھا کہ آپ سپریم کمانڈر ہیں آرمی کے اب عمران خان نے بڑے آئینی طریقے سے کچھ سوالات جو اٹھائے وہاں سے فس کے کہ ملک کے لیے یہ لوگ خطرہ ہے عمران خان نے کہا کہ ہم جو باجوہ نے کہا نیب کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ شوکترین کا مقدمہ کہہ رجی میں نے خود ختم کیا نوازشوی کے کیسز ختم کرائے روش اکرین جنگ پر سیکیورٹی کانفرنس کا معاملہ اس پر آرٹیکل دو ست تر تالیس دو ست چور تالیس یہ دو خطرناک آرٹیکل اب فوج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہونے کی وجہ سے عمران خان نے کہا نوٹس لیں باجوہ کے اوپر ڈالے آرٹیکل سکس اور اس نے جو ہم کہا ہے وہ ہم ساروں کو بھی ان کو رگ لیں اب مجبوراً صدرہ بارمی آپ کو پتہ ہے سپریم کمانڈر ہے ٹیکنیکلی تو ہے عدالتوں کو سننا پڑے گا کہ صدر مملکت اگر عارف الوی سے اسی لئے پھر زبردستی سطیفہ لیا جا رہا ہے دباؤ پہ یہ پہلا سطیفہ بلیک میل کر کے انہیں کہے ہیں یہ آپ کو عوضے سے اٹھائیں ان کو پتہ ہے کہ سطیفہ اس لئے دیں گے تو جان چھوٹے گی ورنہ یار فلوی ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ایدھر عمران خان پیچھے پڑا رہا تو پھر یہ ہم رگ لے جائیں گے باجوہ کے ساتھ 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 یہ معاملہ ہے ایک دوسرا چیرمن نیب افتاب سلطان اس کے ساتھ جنیل رانا تو وہ اب نواز شریف کے کیسز کو دیکھے کیسے آرام سے انہوں نے کل ٹھکالے لگا دونوں کیس پتہ نہیں وہ ڈیٹیل میں آپ کو پتاتا تھو افتاب سلطان چیرمن جو ہے اس سے سطیفہ لینا چاہتے ہیں میرا نہیں خواب اسے دینا جیے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں دیتا سطیفہ کیس ہے ہی نہیں عمران خان کے خلاف تیسرا سپریم کورٹ نے جو حکم دیا کہ لاہور کے سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کو کہ اسے لاہور اس کا جا کے دوبارہ سی سی پیو لگائے اب محسن نکوی اور اس کے جو مالکان ہے گیٹ نمبر چار والے پریشان ہے غلام محمود ڈوگر سنتا نے ان کی بات اور اس سے پہلے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ لگے وردات اپنی کر لیں اس وقت اسٹیبنشمنٹ اور حکومت کے خلاف بولنے والوں کی آڈیو ویڈیوز دھڑا 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 کل پرویز علی کی جو آڈیو نے ریلیز کی بندہ کان کے نیچے اس کو لگائے جس نے کی ایک سیاستدان جس کے پاس کوئی وزارت نہیں وہ پنجاب کا وزیرالہ نہیں ہے پرویز علی اور ایک وکیل آپس میں بات کر رہے ہیں کہ جو افسر اس وقت زیر حراست ہے اس کو رلیف تلایا جائے یہ معاملہ خطرناک ہوتا اگر دیکھیں وہ پرویز چیف منسٹر ہوتا ہائی کورٹ کے جج کو حکم دے جس طرح شہباز شریف نے ملک قیوم کو دیا تھا اب پاکستان بار کونسل غیر کانون انہوں نے ریکارڈنگ کی حسلہ افضائی کر گئے نہیں نہیں حالکہ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں سپریم کورٹ نے وہ اٹھا کے پر مارے تھے سارے اس لیے کہ مواد غیر کانونی طریقے سے جمع کیا گیا اس پر آرٹیکل دو سو نو اب یہ دیکھیں آرڈیو لیک کرتے ہیں جان بوجھ کر پھر کہتے ہیں جج کو اس بینچ کا بھیسہ نہ بنا یہ تو شامل ہے یہ پرانی مردات ہیں ان کی جسٹس مظاہر علی لکوی نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کی ان کو آئینی ضرورت پر ریمارکس دے چکا ہے اس لیے برا لگ رہے ہیں شہباس یہ جو کیا نام ہے ڈرائے اس سے پتہ ان کو ڈرائے نہیں جا سکتا آرڈیو ویڈیو دن کے نکل سکتے ہیں شہباسی کو پوری کوشش ہے کہ پرویز علائی کو عمران خان کو ابھی مریم نواز کے متعلق دیکھیں کچھ ویڈیوز لے کر عمران خان کے پاس گئے گندی بہودہ قسم کے میں آپ کو بڑی پکی بات بتا رہا ہوں عمران خان نے انکار کر دی گندے کھیل میں ہم نہیں اٹھاؤ اس کو پر یہ بات آرہ ہے فامید بھٹی صاحب نے بھی کنفرم کی یہ بڑی پکی خبر ہے ایک طرف یہ بار دی یہ بار دیو کہ کھیل میں عمران خان نہیں پڑتا عمران خان کا جے آئی ٹی کا ریکارڈ خائب کر دی حالانکہ سب سے ہائی پروفائل بڑا کیس اور اس میں جی ڈی کا پورا دیکھیں جس طرح شہباز شیف کا دور میں آشیانہ سے لے کر صاحب پینے کے پانی کا میٹرو نندیپور کرز اتاروں ملک سواروں پیلی ٹیکسی یہ سارے انہوں نے ریکارڈ جلا کے رکھ دی پورے پورے پلز جلا دی پھر رانہ شمیم کے کیس آپ کو یاد ہوگا زیر ارتبا سننے والے جج کے خلاف انہیں یک طرفہ خبر نے چلائیں عدلیہ کو سکینڈلائز کیا یہی وردات رات حامد بیر نے بھی کیا اس کو سوچنا چاہیے کہ ججز کو کہ سیاستدانوں کی ریکارڈنگ بیوروکریٹس کی آڈیو ابھی اس کی سواتی کی ایلیہ کی اگر آگئی تو اب ججز کے گھروں تک بھی بات پہنچ چکی ہے تو یا تو ایک دفعہ ہی جج سارے معاملہ ختم کرے اس کو دیکھیں قاضی فائز ایسا کے بارے میں یہی تھا نا ایسٹ ریکاوری سیل کی تمام رپورٹیں دیں وہ میرٹ پہ رپورٹیں دیں ساری ٹھیک تھی میرے خیال میں وہ ردی میں ڈال دیں اس لیے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے کٹھیک ہی گئی دیں اب مسئلہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کا قاضی فائز اور منصور علی شاہ کے بینچ کے سامنے یہ کیس لگانے کی کوشش ہے کہ یہ شاید آئین کے خلاف ورزی کریں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے اور بھی معاملات بہت ہیں اب پرویز علائی بھی اس بات پہ پرشان تھا کہ گریڈ بائز کا افسر دیکھیں محمد خان آٹھ دن سے خفیہ ایجنسیوں کے آتھوں غائب ہے پرویز علائی چاہتا ہے کہ یہ جیسٹس مزاہر نکوی کے پاس کیس جائے دبنگ جائے جائے ان کا ٹاؤٹ تھوڑی ہے کوئی اٹھا کر دیکھیں اس کے سارے فیصلے ناانصافی یہ دیکھیں کیسر کا ایک معاملہ 23 مارچ پچھلے سال کا جو جلاس تھا دیر سے کیوں ہوا اس پر یہ وردات کرنے جا رہے ہیں اور جو یہ دن دہاڑے سب کے سم نے مار رہے ہیں دن دہاڑے داکے مار رہے ہیں وہ اجلاس ان کے سارے ٹھیک ہیں حالانکہ اس وقت OIC بھی ہو رہی تھی اجلاس اسد کیسر نے چونہ دنوں کے اندر بھی بلایا لیکن چوروں کا ٹولہ نوے دنوں کے اندر الیکشن کرانے کے لیے نہیں تیار خود ایک دن کی تاخیر پہ وہ پوری وردات ڈالیں اسد کیسر کے حلاف خوشی کی بات یہ ہے کہ ریٹائر جسٹس عزیز صدیقی صاحب شوکت عزیز صدیقی صاحب یہ جو عرشت شریف کی بیوانوں نے مجبور کیا ٹویٹ کی کہ مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی بارہ لوگوں سے بات کی سارے دوست آفر کر کے پہلے اب بھاگ گئے شوکت عزیز صدیقی نے جواب دیا ٹویٹر پر نے اور اندازہ کرے کہ حق پر کھڑا ہونا کتنا مشکل کام ہے بڑی قرمانیاں دینے پڑتی ہے یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے میں سوچتا ہوں وہ کوفے کی گلیاں جہاں اپنے گھروں میں مسلم بن عقیل جو امام حسین علیہ السلام کے قزن تھے انہیں لوگ پناہ دینے سے ڈرتے تھے دروازہ نہیں کھلتے تھے گھر کا یزیدی حکومت مار دے گی ہمیں آج وہی معاملہ ہے حق پر کھڑے ہونے والے کے ساتھ لوگ نہیں کھڑے ہوتے سلام نہیں کرتے یقین کرنے تصویریں نہیں بناتے کہ ہم پاکستان جائیں گے پھاس جائیں گے حق پر کھڑونے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے آپ کو لیکن میں شکر صدیقی صاحب کو پیغام دیتا ہوں ان کو سلام بھی دیتا ہوں میری طرح سے معذرت بھی ہے ان کے ساتھ میں معافی بھی مانگتا ہوں ان سے کہ میں نے ان کے خلاف ویڈیوز بھی بنائی تھی جب ان کا گلا بھی مجھے ملا تھا اور میں معافی کا طلبگار ہوں اللہ تعالیٰ ارشد شریف کیس میں انصاف دے اور انہیں اس کا سبب بنائے یہ بہت اچھا ہوا ہے اچھا بڑے طریقے سے انہوں نے لوگوں نے عوام کو دیکھیں الجھا کے اس طرف پاکستان کے نیشنل ریڈیئیشن ایمرجنسی کوارڈینیشن سینٹر نر ای سی سی پہلی بار تصویریں دکھا دی ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول روم کی ویزٹ کروا رہے ہیں دکھا رہے ہیں پتہ نہیں پیچھے معاملات کے ہیں اسی لئے یہ مطمئن بغیرت ہیں انہوں نے کہا چلو عمران خان کو اس طرح پساؤ ہم ادھر یہ وردات کر دیتے ہیں لیکن خود بھی ٹوٹ رہے ہیں یہ لوگ مریم نواز بچے کھا رہی ہیں ان کے مدب سارے جس طرح پیپلز پارٹی کو دیکھیں جنرل زیا ختم نہیں کر سکا لیکن زرداری پورے ملکی پارٹی کو ایک صوبے کچھا تک گوٹ تک محدود کر گیا اسی طرح مریم نواز بھی ان کو نون لی کو کھا رہی ہیں کیپٹن سفدر نون لی کے خلاف بول رہے ہیں مریم نواز نے دیکھے کیا کیا اپنا اینورو لے کے چاچے کی فارغ خاکان عباسی مریم کو نہیں مانتا مفتا جو ہے ساگڈار کو نہیں مانتا سلمان شہباز مفتا کو نہیں مانتا حمزہ شہباز ان ساروں کو ہی نہیں مانتا وہ علاقی سوجہ ہوئے وہ لندن بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں برملا کہ ساگڈار کی پالیسیوں کے بعد ہم لوگ اب پبلک میں نہیں جا سکتے ساگڈار کو اٹھائیں یہ بڑے بڑے ان کے قیادت وہ چھوڑ لیں پارٹی کے ایک دور کیونکہ جب جہاز ڈوبنے کے قریب آئے تو سب سے پہلے چوے چھلانگیں مارتے ہیں شیخ رشید کی طرح نہیں ہے وہ تو بڑی دبنگ قسم کی دیکھیں شیخ نے تو بتا دیا سب کو کھل کے ابھی جنرل فیض امید کی بھی باری آ رہی ہے اس کے بھی نائب تحسیدار نجف امید اس کے بھائی ہیں مسکنڈک کے دلدہ میں برطرف کیا ہے کروانے والا کونے کمیشنر انہیں کی اتنی اوقات اور جرت ہے کہ چھلانگ فیض کے بھائی کو برطرف کریں اور وجہ اور انہیں کیا تھا کرپشن یہ کور کمانڈر اشفاق پرویز کیانی کے بھائی آٹھ کرپشن کر کے واپس بھی آیا تھا بعد میں آرمی چیف جو بنا اسے نہیں روک سکے لیکن انہیں معصوم بچہ جو ہے انیس سالہ اسے جیل میں ڈال دیا لس بیلا ہے ہیلیکاپٹر پہ جنرل سرفراز کی شہادت پہ اس بچے نے آرمی چیف کی جلائن میں تھی جنرل سرفراز کی بات کر رہا اس نے پوچھتے ہیلیکاپٹر کا ملبا کہا ہے پانچ سال کے لئے اس بچے کے ٹوئی خوف و حراس پھلانا ڈرانا چاہتے ہیں کہ جو بات کرو کہ پانچ سال کے اندر آ رہا رہی اچھا علی وزیر کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کہتے ہیں وہ دیکھیں بھاگ کر سیدھا عاصف علی زرداری بلاور کے پاس گیا ان کی طاقت ساری کمزوروں پہ چلتی ہے مجھے پنجابی میں شیر بڑا اچھا یاد دار لیکن بتایا تو پھر آپ لوگوں نے میرا پرگرام نہیں دیکھنا یہ لسہ جو ہوتا ہے گرتا ہی سارا پریشر ان پہ ہے جس کو یاد آئے وہ لکھ دینی جائے شیر کومنٹس میں یہ بچہ کمزورت ہے سے سنزاہ ملی ہے یہ طاقتوار ہوتا نا تو خواجہ عاصف کی طرح سے وزیر دفاع لگ جاتا ہے یا محسن داور کی طرح چیئرمن قائمہ کمیٹی براہ خارجہ امور لگتا یا علی وزیر جو کہتا تھا فوجیوں کو کاٹ کے پھینک ہوں گا اس کی طرح باہر آگے گلے لگتا ہے یا فضل الرمان ہوتا جس نے فوج کی جرنیلوں کی ماں بہن ہے کی پھر اس کی باجوہ نے کی آپس میں ایک جیسے ہیں نا اس لیے یہ لوگ طاقتوار ہیں اس لیے پاکستان میں قانون جو ہے وہ شیخ رشیت صحیح کہتا ہے وہ کیس کو نہیں دیکھتے فیس کو دیکھتے کمزور کری میں آپ کو کوئی حق نہیں صاف مانگیں بس آپ اپنی خال موٹی کریں دبا کے تیل لگائیں اس پر تک چھتر جب لگیں درد نہ ہو ترکی سے سبق نہ سیکھیں خدا کے واسطے میرا یہ جو یہ میرا پیغام مطمئن بغیرت لوگوں کے لیے پڑھیں ان چیزوں کو سمجھیں ان چیزوں کو آواز اٹھائیں کب پتہ نہیں آپ کو اور کتنا پرشیر آپ کے اوپر پڑے گا گھر میں بیٹھ کے آپ لگے رہتے ہیں آر وقت بارا اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ سب کو نخاصرہ مجھے اگلی ویڈے تک کے اجازے اللہ حافظ